اسلام علیکم لیسنرز اسلام علیکم میں برکل ٹھیک ہوں اور میرا یہ ہفتہ بھی مامون کے مطابق رہا ہستہ مسکراتا رہا حضر دستور رہا اور امید ہے کہ آپ کا بھی ہفتہ اچھا رہا ہوگا حالانکہ جو آپ کے گھر میں کچھ پرابلمز چل رہی ہیں لیکن امید کرتا ہوں کہ آپ کا بھی ہفتہ اچھا گزرا ہوگا اور ہمارے سامعین بھی جو ہے وہ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہوں گے بلکل آرجی اکاش ہفتہ اچھا تو نہیں کہہ سکتا کیونکہ میری والدہ ہسپیٹل میں تو میں خود بس ہسپیٹل کے اندر ہی تھا اور اس حساب سے تو بالکل ایزی رہا کہ میں نے اور کوئی کام نہیں کیا آفسس نہیں کیا اور سارا دن بس وہاں ہسپیٹل میں بیٹھ کے دعائیں کرتا رہا تو خیر ہم اپنے شو کو آگے بڑھاتے ہیں آرجی اکاش لیکن میرے خیال سے پہلے ہمیں یہ اپنے لیسنرزو ضرور بتا دینا چاہیے کہ بھائی آپ سن رہے ہیں نئی صبح ویب ریڈیو اور اس لئے بتا رہے ہیں تاکہ آپ کو یہ یاد ہو نئی صبح ویب ریڈیو کا ایک نمبر ہے 033-086-072 جس پر میسج کر کے آپ کسی کے بھی شو میں ہمارے شو میں یا ہمارے جو مزید آرجیز اتنے اچھے اچھے زبردست سے شو کر رہے ہو تو ان کے شو میں کومنٹ کر سکتے ہیں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کر سکتے ہیں نئی صبح کو آپ بتا سکتے ہیں کہ نئی صبح کی جو سرویس ہے اور مزید سرویسز نئی صبح کی وہ آپ لوگوں کو کیسی لگ رہی ہیں شوز کیسے جا رہے ہیں تو اس کے حوالے سے آرجی آکاش کیا بتائیں گے فیس بک پر کس طریقے سے ہم جا کر کومنٹ کر سکتے ہیں طریقہ کارڈ لسنرز کو ضرور بتائیے گا جی تو آرجی طلحا فیس بک پر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارا فیس بک پر بھی پیج موجود ہے نئی صبح انسٹیٹیوٹ کے نام سے تو سامین آپ ہمارے پیج پر فین بک پیج پر جائیے اور وہاں پر بھی آپ جو ہمارے شو کو کمنٹ کر سکتے ہیں ہمیں ریٹ کر سکتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں سامین کیونکہ آپ کی رائے ہمارے لئے جو وہ بہت قیمتی ہے کیونکہ اس سے ہمیں بہت رہنمائی ملتی ہے اور یہ پتا چلتا ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں ہم سے اور اسی کے مطابق پھر ہم لوگ اپنے شو کو بہتر بناتے ہیں اور آپ کی رائے کو اپنے شو کا حصہ بناتے ہیں سو پلیز آپ ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرتے رہیں اور ہمارے شو کو انجوائے کریں آر جا کاش نے طریقے گار آپ لوگ کو بتا دیا ہے آر جا کاش میرے خاص سے پہلے ہی لنک میں اتنی ساری باتیں ہم لوگوں نے کر لی ہیں ہم جاتے ہیں ایک بریک کی جانے بریک سے واپس آتے ہیں اور اپنے شو کی روایت کو برگرار رکھتے ہوئے نسٹری جو ہے وہ اپنے لسنرز کے ساتھ شیئر کریں گے تو لسنرز آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا سنتے رہیے نئی صبح ویب ریڈیو ہم آتے ہیں بریک کے بعد ویلکم بیک لسنرز ہم بریک سے واپس آ چکے ہیں اور آپ سن رہے ہیں شو تلاش میں ہوں آر جا تلہ اور میرے ساتھ موجود ہیں آر جا کاش تو لسنرز کیسے لگا یہ ٹریک آپ لوگوں کو امید ہے اچھا لگا ہوگا آر جا کاش سے بھی پوچھیں گے یہ والا ٹریک جو ہے آر جا کاش کو کیسے لگا پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیں اس سے پہلے کہ ہم آج کی میسٹری اور آج کی ہسٹری کی طرف بڑھیں آج کی ہسٹری جو بڑی یونیک ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے شروع میں اقتدام میں بات کرنے کے بجائے ہم اس کے اختتام میں زیادہ بات کریں گے تاکہ یہ جو میسٹری ہے ریویل میں چاہوں گا آر جا کاش کو دھی کریں اس کے بارے میں اور بڑی انٹرسٹنگ لگتی ہے مجھے حیرانگی بھی ہوتی ہے ایسا بھی پوسبل ہے تو کانٹیک نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کومنٹ کر کے ہمیں بتا سکیں کہ ہمارا شو آپ کو کیسے لگ رہا ہے یہ جو میسٹری آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں یہ کیسے لگی آپ کو اور اس سے پچھلے والا جو شو تھا ہمارا وہ آپ کو کیسے لگا مزید آگر آپ لوگ کوئی بھی اپنے رائے سے ہمیں آگا کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں ہمارا نمبر ہے 033-086-07072 اس کے لئے آپ فیس بک پر جا کے آپ ہمیں کومنٹ کر سکیں ہمارا فیس بک پیج ہے نئی سبہ انسٹیٹوٹ پیج وزیٹ کریں دیکھیں نئی سبہ کیا کیا ایکٹیوٹیز جو ہے وہ کر رہا ہوتا ہے جی تو آرجہ کاش ایک تو پہلے بتائے گا یہ ٹریک کیسا لگا اور اس کے بعد ہماری میسٹری کے بارے میں بتائیے گا کہ آج آپ ہمارے ساتھ کون سی میسٹری شہر کرنے والے ہیں جی تو آرجہ طلحہ سب سے پہلے جہاں تک میں ٹریک کی بات کروں تو اگر میں آپ سے کہوں کہ یہاں تک دیکھا جائے تو آج کی اور میری پسند بھی جو تقریباً ملتی ہے تو یہ جو میرے بھی فیوریٹ سانگ میسز تھا میسٹری کی بات کروں گا تو بھئی لسنرس ہم نے آج جو میسٹری آپ کے لئے جو چوز کی ہے یہ ایک کریگے سے آپ کو سٹوری کا رنگ بھی آئے گا اس میں اور یہ ایک ظاہرہ ہسٹوریکل اوبجیکٹ کے بارے میں ہے لیکن یہ ہسٹوریکل اوبجیکٹ ایسا ہے کہ اس کی جو ہسٹری ہے وہ ایک سٹوری کی طرح ہے تقریباً بلکل تو میں نے جو آج کی جو میسٹری آپ کے لئے اٹھائی ہے جو ہسٹری اٹھائی ہے آپ کے لئے وہ ہے مونا لیسا پینٹنگ کے حوالے سے آپ لوگوں نے ضرور دیکھا ہوگا اس کی سکیٹس وغیر آپ بھی دیکھے ہوں گے اس کی پکٹرز وغیر آپ نے دیکھی ہوں گی جو دنیا کی جو موسٹ ایکسپینسیف پینٹنگ اگر آپ لکھیں گے گوگل پر یہاں کہیں آپ سرچ کریں گے کہ موسٹ ایکسپینسیف پینٹنگ آف دی ورلڈ تو وہاں پر آپ کو مونا لیسا جو ہے وہ top of the list ملے جی کیا کہتے ہیں آرجہ طلح ہم اپنی سٹوری کی طرف چلیں یا پہلے آپ کوئی چیز شامل کرنا چاہیں گے نہیں آرجہ کائش یہ مونا لیسا کی پینٹنگ کے حوالے سے میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم پہلے سٹری اور پہلے سٹوری کی بات کریں پھر ہم مزید آگے اس کو پر ڈسکیشن کریں جی تو ہمارے پیارے پیارے لسنرز تو میں اپنی جو سٹوری ہے اس کو شروع کروں گا کچھ اس طریقے سے تو لیٹس گو ٹو دا سٹوری یہ وقت ہے 21 اگست 1911 منڈے مارننگ ہے تمام لوگ اپنے سکولوں کی طرف اپنے دفتروں کی طرف کاروبار کی طرف اپنے کاموں پہ جا رہے ہیں وہ سکون سکا ہے اچھا ایک ماحول کیریٹ ہوا ہوا ہے جیسے ایک عام شہر میں ماحول کیریٹ ہو سکتا ہے اسی دریقے سے فرانس ہماری جگہ ہے اور اگزیکٹ جگہ ہے فرانس کا دارالحکومت پیریس پیریس کا ایک ہسٹوریکل میوزیم ہے سامین لوگرو میوزیم اس میوزیم سے دو لوگ باہر نکلتے ہیں اور تیسرا بندہ ان کے ساتھ باہر مل جاتا ہے ان تین میں سے جو دو لوگ ہیں انہوں نے رات ہے وہ اس میوزیم کے اندر گزاری ہے اور یہ میں کلیئر کرتا چلوں کہ اس میوزیم کے اندر بہت ساری ہسٹوریکل چیزیں موجود ہیں جب انہوں نے یہ رات گزار کر میوزیم سے باہر آئے ہیں تو ان کے پاس کمبل میں ایک کمتی چیز چھپی ہوئی ہے تو کہ ہماری سٹوری کا مین اوبجیکٹ ہے مین اوبجیکٹ ہے اور یہ ہے مونالیسہ پرنٹنگ تو دوستو یہ جو تمام پلین تھا یہ صرف اس مونالیسہ پرنٹنگ کو چوری کرنے کے لئے بنایا گیا تھا اب لوگوں نے دیکھی ہوگی ایک فلم آئی تھی منی ہائس تھا اس میں بھی اسی طریقے سے چوری کا پلین بنایا جاتا ہے اور دو چوریاں اس میں جنوازی کی جاتی ہیں لیکن واقعی بہت مدد انٹرسنگ سیریز ہے آج اطلاع آپ نے بھی اگر نہیں دیکھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو مزہ آئے گا بہت ضرور ضرور میں ضرور دیکھوں گا اس میں بھی اس طریقے سے چوری کے حوالے سے پلیننگ کرتے ہیں اور پھر آخر میں وہ اپنی چوری سکسیڈ ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ان کو اس میں سے دولت آتا تھی ہے تو اس کو چورانے کے لئے بھی پوری پلیننگ کی گئی ہے لیکن سامنے اس سے پہلے کہ ہم یہ بتائیں کہ اس کو چورانے کے لئے پلیننگ کیا کی گئی تھی اور اس سے چورانے کے پیچھے کیا مقصد تھا سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ میں اس کے بارے میں بتاؤں کہ یہ مونالیسہ پینٹنگ ہے کیا ایکچولی یہ تین فٹ تقریباً ساڑھے تین فٹ کی پینٹنگ ہے یعنی تین فٹ چوڑی اور تقریباً ساڑھے تین فٹ سے پانچ فٹ انسی پینٹنگ ہے یہ پینٹنگ کسی کینوس بھر نہیں بنائی گئی یہ پینٹنگ بنائی گئی ہے پوپلار کی لکڑی کے اوپر اچھا یہ زمانہ ہے 1503 کا اور اس پینٹنگ کو بنانے والے شخص ہیں ایک آرٹسٹ لیونارڈو دا ونسی اور یہ ایک اٹیلین ہے یہ شخص بھی ایک کمال کا آدمی ہے سامین کیونکہ یہ صرف ایک آرٹسٹ نہیں ہے یہ ایک سائنٹسٹ ہے یہ ایک وڈن سیشلسٹ ہے اس کا بوٹنی کے اندر اچھا تجربہ ہے اور یہ سوشالوجس بھی ہے جبردست اس شخص نے اس پینٹنگ کو کیوں بنایا اس پر بہت سی رائے لیکن یہ بتاتا چھروں کہ یہ ایک خاتون کی پینٹنگ ہے جس کی سمائل جو ہے وہ بہت خاص ہے اس کی سمائل ایسی ہے جیسے آپ اس کو اگر اس کی مسکرہات کی طرف دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ مسکرہ ہی نہیں رہی ہے اور جب آپ کا دھیان اس کی طرف نہیں ہوگا ایسا لگے گا جیسے کوئی چیز آپ کا دھیان اٹیکٹ کر رہی ہے اور اگر آپ اس کی مسکرہات کی طرف نہیں دیکھیں گے تو ایسا آپ کو بار بار لگے گا کہ یہ مسکرہ رہی ہے تو اب یہ پینٹنگ کس کی تھی اس حوالے سے سب سے جو پہلا خلاصہ کیا گیا وہ فیفٹین فیفٹی میں کیا گیا یہ ایک شخص تھا چنیز شادہ قرآنی ہسٹری ہے نظر بیس کی یہاں یہ ایک شخص تھا جس نے مسٹر داوینٹی کی بائیو گرافی لکھی تھی اس میں اس نے یہ چیز لکھی تھی کہ یہ پینٹنگ جو ہے وہ خاتون کی ہے جن کا نام ہے لیزا گیراڈے اچھا اور یہ ایک اٹیلین جو ہے وہ خاتون ہے اور اس کے بعد یہ کہ اب یہ جو لیزا گیراڈے ہیں یہ ان کی شادی ہوئی تھی سلک کے ٹریڈر ہیں مسٹر فرانسسکو جوکنڈو ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی تھی اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ہی اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے یہ پینٹنگ جو ہے وہ لیوناڈو داوینٹی سے خصوصی طور پر بنوائی تھی اچھا لیکن کچھ وجوہات ایسی ہو گئیں یہ پینٹنگ اتنی اچھی بنی کہ لیوناڈو داوینٹی نے یہ پینٹنگ جو وہ ان کے حوالے نہیں کی اور اس پینٹنگ کو جو وہ دنیا کو دکھانے کے لیے اسے ایک ایگزیبیشن میں جو وہ سمٹ کیا انڈین اس کے بعد جو وہاں سے یہ پینٹنگ جو وہ مشہور ہوتی چلی گئی صحیح اب یہ پینٹنگ آپ نے یہ بھی ضرور سوچا ہوگا کہ یہ جو پینٹنگ ہے اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو آرٹسٹ ہیں یہ بھی ایٹیلین ہیں اور یہ جو خاتون ہیں یہ بھی ایٹیلین ہیں لیکن یہ پینٹنگ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رویو میوزیم میں ہے فرانس میں ہے پیرس میں تو یہ کیسے ہوا تو سمعین یہ کچھ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ سن 15-16 میں آئی تنکس ہو فرانس کے رازہ نے ان کو اس پینٹنگ کے ساتھ دیکھا انہوں نے اس کو بسند کیا اور بجائے اس کے کہ وہ اس پینٹنگ کو خرید لیتے انہوں نے لیوناڈو دو ونٹی سے کہا کہ تم فرانس میں آ کر رہو ایک بڑی آفر جی ہاں اور اس وقت اتنی بڑی آفر یہ ایک بہت بڑی جو ایک پراؤڈ کی چیز تھی ایک آرٹس کے لیے ایک ایسے شخص کے لیے جس کو کوئی بہت زیادہ دنیا جانتی بھی نہیں تھی مطلب اس کی کوئی اتنی زیادہ کوئی ویلیو بھی نہیں تھی کہ مطلب کوئی اس کو جو بادشاہوں کے لیول کا آدمی ہو یا کوئی ایسا اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہو جس کی وجہ سے وہ جو بادشاہوں کے ہم نشینی جو اختیار کر سکے لیکن خیل اس پیس پینٹنگ کی وجہ سے صرف اس کو جو اتنا بڑا مرتبہ ملا کہ فرانس کے بادشاہوں نے اسے ریکویسٹ کی کہ جو آپ ہمارے ملک میں آ کر رہے ہیں تو یہ پینٹنگ اس وقت جو ہے وہ یہ اپنے ساتھ جو ہے وہ لے گئے تھے اور اس کے بعد جب فرانس میں جو ہے وہ ریولین ہوا سن سکسٹین سیمیٹی سکس میں اور عوام نے جو ہے وہ بادشاہ کا تختہ اُلٹ دیا اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ پینٹنگ لوگ لوگ میں سے ہمیں جو ہے وہ رکھ دی گئی اور یہ آج تک بھی جو وہی پر موجود ہے یہ واقعہ جو ہے وہ اس وقت کا ہے جب ان کا لیوناڈو دا ونسی کا جو وہ انتقال ہو جاتا ہے تو بادشاہ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ یہ جو پینٹنگ ہے یہ ان کے گھر والوں کو نہیں دیتے ان کے گھر والوں کو دینے کی بزائے وہ پینٹنگ جو ہے وہ اپنے کلیکشن میں رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ یہ کلیکشن یہ آہستہ آہستہ یہ لورو میزے میں پہنچ جاتی ہے بعد میں اب اس پینٹنگ کو بنانے میں ان کو کتنا ٹائم لگا تو یہ آگے لئے شاکنگ ہوگا سامین کیونکہ اس پینٹنگ کو بنانے کے لیے انیس سال کا عرصہ تقریباً جو وہ لگا انیس سال کا عرصہ او میگاڈ اور جب یہ پینٹنگ بن کر تیار بھی نہیں ہوئی تھی تو لیوناڈو دا ونسی کا جو وہ انتقال ہو گیا کیونکہ اس پینٹنگ کا کیسو بنا جیا گیا تھا اس کے اوپر کام دھو کیا گیا تھا لیکن اور زیادہ اس کی کسٹمائزیشن جو ہے وہ وقت کے ساتھ کی جاتی رہی تھی کی جاتی رہی تھی انیس سال جو اس کو ہو گئے فائنلی جو وہ دا ونسی کا انتقال ہو گیا لیکن اس پینٹنگ کی جو کسٹمائزیشن کی خواہش تھی وہ جو ہے ان کی کبھی ختم نہیں ہوئی صحیح اور اس کے بعد اس پینٹنگ کو محفوظ کیا گیا اور پھر جو ہے وہ آج سکھ جو ہے وہ موجود ہے یہاں پہ تو اب یہ جاننا تھا یہ کہ اس پینٹنگ میں ایسی کیا خاص چیز کی جا رہی تھی کہ جس کی وجہ سے اس کو جو ہے وہ اتنا ٹائم لگا کہ انیس سال معمولی عرصہ نہیں ہوتا تلا انیس سال میں بھٹا تھا بچہ جو ہے وہ ایک اڈلٹ کی شکل جو ہے اختیار کر لیتا ہے تو اتنا ٹائم اس کو کیا کرنے میں لگا تو اس میں جو مین چیز تھی وہ تو یہی تھی کہ اس کی جو سمائل تھی اس کو بیانے کے اصل جو ہے وہ ساری قیمت تھی اس کی سمائل کو بنانے کے لیے ان کو کئی مہینوں تک مستقل اسپتالوں کے چکر لگانے پڑے اور وہاں پر یہ ڈیڈ بوڈیز کا مشاہدہ کیا کرتے تھے ان کے آپریشنز کرتے تھے اور ان کی ان مسلز کا مشاہدہ کرتے تھے کہ جو انسان جب مسکراتا ہے تب اس کو جو ہے وہ مدد دیتی ہے اتنی باریکی سے انہوں نے اس چیز کا جو ہے وہ مطالعہ کیا تھا مطلب ایک تو ایک پینٹنگ بنانے کے لیے اتنی کوئی محنت اور دوسرا یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ ہسپٹل میں جا کر جو ہے وہ مردوں کا مشاہدہ کرنا تو ایسا کیا بنانا چاہ رہے تھے ایسا کیا بنانا چاہ رہے تھے یہ جہاں تک آپ کا کوسٹن ہے تو ان کا جو اصل جو چیز تھی وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ دنیا کی بیسٹ پینٹنگ بنائیں اور ان کی اتنی لگن کے بعد جب دنیا کو بتا چلا کہ ان کی اتنی لگن ہے تو سامنے لگے آتا ہوں یہ چیز بھی بتاتا چلوں کہ کئی لوگوں نے اس کے بارے میں کانسپرنسیز بھی جو بنانے شروع کر دی آپ کو پتا ہے کانسپرنسیز بنانے والے تو پھر جو ہے وہ کچھ بھی کرو وہ تو پھر بنائی لیتے ہیں نا کوئی چیز کہیں نہ کہیں سے تو نکالی لیتے ہیں ہاں جی بالکل تو انہوں نے کانسپرنسیز بنانے شروع کر دی کچھ لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ لیونارڈو دوونسی کی امی ہیں اس وجہ سے یہ اس کو جو وہ انہوں نے محنت کر ڈالی اس کے اوپر پھر ایک بندے نے کہا کہ بھئی یہ دوونسی خود ہی ہیں اپنے آپ کو ہی درشاہ ہے اچھا لیکن لیونارڈو جو ہیں وہ خود میل پرسن ہے اور پینٹنگ جو ہے وہ ایک فیمل پرسن کی ہے یہاں لیکن پھر بھی کہا گیا کہ جو ہے وہ یہ لیونارڈو دوونسی خود ہیں اور جیسے شاعری میں جو ہے وہ شاعر حضرات جو ہے وہ اپنے آپ وہ فیمل کے استیارے میں یوز کر رہے ہوتے ہیں اسی طرح جو ہے وہ انہوں نے اپنے آپ کو فیمل کی پینٹنگ میں درشاہ دیا ہے چا لگی اور یہ جو چیز جو کہی گئی ہے جو تھیوری جو دی گئی تھی یہ ایک پی ایش ڈی پروفیسر کی طرف سے دی گئی تھی اب مجھے یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس بندے نے جو پی ایش ڈی کی ہوگی ہے یہ کہاں سے کی ہوگی اور اس کو پی ایش ڈی کی ڈگری دینے والے کون لوگ تھے اچھا نہیں پی ایش ڈی دینے والے تو لوگ سمجھ میں آتی ہے لیکن ایک تو میں شروع سے جو سمجھنا جا رہا تھا یہ ایک تو اس پینٹنگ کے اوپر اتنا زیادہ وقت لگانے کی ضرورت کیا تھی ٹھیک ہے بندہ چاہتا ہے ہر آرٹسٹ یہ چاہتا ہے کہ اس کا جو آرٹ ہو وہ دنیا میں نمائی ہو ایک تو اس نے اتنے سال لگائے اس پینٹنگ کے لیے اور اس کے بعد جو اس نے مشاہدات کی ہے جو تجربات کر کے اس نے پینٹنگ بنائی اس کے بعد نتیجہ تو آ گیا ہسٹری جو ہے وہ کریئر کر گیا ہے لیکن پھر اس کے بعد جو باتیں جو ہے وہ شروع ہو گئیں افواہیں نکلنا شروع ہو گئیں تو یہ بڑی خاص بات ہے کہ اس کے اندر کس طریقے سے جو انہوں نے یہ پینٹ بنایا ہے کہ اس طریقے سے آرٹ کیریٹ کیا کہ وہ کبھی دیکھو تو اسمائل کرتی ہے کبھی دیکھو تو اسمائل نہیں ہو کر رہی ہوتی دیکھیں یہ جو چیز ہے اصل میں یہ لیوناڈو دو ونسی کا خاص جو ہے وہ فن تھا جو کہ انہوں نے ایک اس کو حدے کمال تک پہنچا دیا نا اور افواہوں کا سب سے پہلے جو آپ کو بتاؤں تو ان کا جو توڑ کیا گیا وہ ایک پروفیسر کی طرف سے کیا گیا جس نے پچیس سال تک صرف ان کی لیوناڈو دو ونسی کی زندگی کے اوپر جو بری سرچ کی تھی انہوں نے آخر میں دوزار چار میں یہ ریپورٹ پبلش کی کہ یہ جو چیز ہے یہ جو پینٹنگ ہے یہ جو مس لیزا گرادے کی ہے اور اس کو مونا لیزا کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ یہ اٹیلین میں جو وہ اس کے اوپر ہے میڈونا لیزا خالب یو چکایا ہے میڈونا لیزا یعنی کہ میڈم لیزا یا لیڈی لیزا جس کو کھا جاتا ہے صحیح تو جب آپ وہاں پہ لوگرو میوزیم میں جب رکھیں دیکھیں گے اس کو تو اس کے اس کے اس کے اس کے نیسے لکھا ہوگا کہ لار جوکنڈو فرانسیس میں لکھا ہوگا فرنس میں کہ لار جوکنڈو اب لیزا کو وہاں پہ لار لکھا گیا ہے اور جوکنڈو جو ان کا سرنیم تھا وہ جو وہ فرانس میں اس کے اوپر جو وہ لکھا گیا تھا تو یہ جو میڈونا لفظ ہے یہ بعد میں جا کر مونا بنا شہی شہی اور ان کے جو لیوناڈو دو ونسی ہیں یہ کسی ٹائم میں جو وہ ان میڈم لیزا کے ساتھ جو وہ محبت بھی جو کرتے رہے ہیں اس وجہ سے بھی انہوں نے اس کے اوپر جو وہ اتنی جان ماری ہے پینٹنگ کے اوپر ہاں بلکل میرے خیال سے انہوں نے اپنی ساری محبت اس پینٹنگ کے اندر جو ہے نا وہ ڈال دی ہے اور اس پینٹنگ پر اتنی محنت کی اور اپنی زندگی لگا دی پوری میں تو کہوں ایک پینٹنگ کے اوپر اور اس میں میں آپ کو یہ بھی چیز بتاتا چا رو سامینہ آپ کو شوق کرنے کے لیے اور طلعہ کہ یہ دو پینٹنگ ہیں یہ ایک نہیں ہے اس کی ایک دوسری کوپی بھی ملی ہے جو اس سے بھی پڑی ہے لیکن اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ جو لیزا ہے ہے تو وہ یہی عورت لیکن اس کے جو ایکسپریشنز ہیں وہ بالکل سیدھے ہیں اس کے ایکسپریشنز میں وہ مسٹری نہیں ہے اس کی سمائل میں بھی وہ مسٹری نہیں پائی جاتی جو اس منالیزہ میں پائی جاتی ہے کہ جب آپ اس کو دیکھو گے تو ایسا لگے گا جیسے یہ سمائل نہیں کر رہی لیکن جب آپ اس کو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ جب اسمائل کر رہی ہے اور جب وہ مسکر آ رہی ہے مطلب بالکل آہ زندہ پینٹنگ اگر ہم کہیں اس کو تو یہ غلط نہیں ہوگا جی ہاں بالکل اس کو زندہ پینٹنگ بھی کہہ سکتے ہیں اور کیونکہ یہ ایک پینٹنگ کی دنیا کا ایک مطلب شاکار جس کو کہا جاتا ہے طلاعہ ون بلین ڈالر آج کے دور میں جو اس کی ورث ہے ون بلین ڈالر اس ناٹ آرڈینری ٹھنگ اینڈ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعنی یہ ہائیلی ایکسپینسیو چیز ہے بلکل بلکل اور بنائی بھی اس دور میں گئی ہے جس دور میں اس طرح کی کسی چیز کا تصور بھی نہیں کیا جاتا جہاں تک میں میں اگر اپنی بات کروں میرا ذہن اس چیز کو نہیں مانتا کہ ففٹیز کے دور کے اندر جو ہے وہ اس طرح کا آرٹ بنایا جائے جو دنیا آنے والی دنیا میں کتنے کئی سو سال بعد بھی جو ہے وہ ایک میسٹری جو ہے وہ بن کے رہ جائے جی بہت بہت آرٹ ہے اس زمانے میں آپ کو بتا ہے کہ کینوس تک جو ہے وہ دھنکا جو ہے وہ دستیاب نہیں تھا پھر انہوں نے اس کو پوپلار کی لکڑی کے اوپر بنایا اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر جو وہ وائرنش کی پینٹنگ کی اس وجہ سے یہ جو پینٹنگ ہے یہ وہ تھوڑی سی دھنبیلی ہے تو ایک دفعہ تو ایک ڈاکٹر نے جو ہے وہ اس لیزہ کو ایک جو ہے وہ کولیسٹرول کا پیشنٹ بھی جو ہے وہ ڈیکلیئر کر دیا تھا آچھا مجھے سب نے اپنی اپنی جو ہے وہ پیش کی ہیں ہم کہ یہ اتنی جو ہے وہ ییلوش ہے کہ اس سے جو بنا اس کو لو کولیسٹرول اور جو ہے وہ ایک بلڈ کا جو ہے وہ پیشنٹ اس کو جو وہ ڈیکلیئر کر جائے گا تھا کہ اس میں جب خون کی کمی رہی ہوگی شاید اپنے زمانے میں آچھا آہ بڑی بات یہ ہے ایک جو چیز مجھے سمجھ میں نہیں ہے ایک تو یہ فرانس میں رکھی ہوئی ہے پیریس کے میوزیم کے اندر ٹھیک ہے لیکن یہ ہے ایک تو اٹیلین پینٹنگ ہے جو بنانے والے ہیں وہ خود اٹیلین ہیں جن خاتون کی پینٹنگ ہیں وہ خود بھی اٹیلین ہیں تو اس کے نیچے جو نام لکھا ہوا ہے وہ اٹیلین زبان میں کیوں نہیں لکھا گیا جو آپ نے کوئی ٹریکولا جیسا نام لیا تھا معذرت کے ذات ہمارے listeners جو نام لیا گیا وہ اس کے نیچے تو پھر وہ اٹیلین لینگویج میں کیوں نہیں لکھا گیا کہ یہ کس خاتون کی پینٹنگ ہے یا جو پینٹر تھے جو آرٹس تھے لنانڈو انہوں نے کیا اپنی شہریت ہی تبدیل کر لیتی ماما سے میں کہوں کہ جی ہاں بلکل اگر ہم کہیں کہ شہریت تبدیل کر لیتی تو بلکل اس میں کوئی شک نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لیوناڈو دا ونٹی جو ہے وہ ان کا انتقال بھی فرانس میں ہوا ہے اور یہ ابھی بھی جو وہ فرانس میں یہ جو دفن ہے پیرس کے جو قبرستان ہے بڑا سیکٹیکلڈ کے نام سے وہاں پر یہ جو ہے وہ آج بھی دفن ہے اور اس کے ساتھ یہ کہ جہاں تک اس جیس کی بات ہے کہ یہ جو پینٹنگ ہے اس کے اوپر فرانس میں جو وہ نام کیوں لکھا ہوا ہے تو اس کی بجاہ یہ ہے کہ یہ پینٹنگ جو فرانس کا قومی ورثہ جو تصور کی جاتی ہے اور پھر یہ کہ اس میں جو نام لکھا گیا ہے یہ سیونٹین سیونٹی سکس کے جو اس کے بعد جو ریولین کے بعد اس کے اوپر یہ نام لکھا گیا تھا آپ کو پتا ہے جب عوامی انقلاب آتا ہے تو پھر نیشنلزم تو زہروں پر ہوتا ہے نا تو انہوں نے پھر اس کو اپنا جو وہ قومی ورثہ بنا دیا انڈن اس کے بعد جو انہوں نے پھر اس کے اوپر جو وہ نام لکھا پھر یہ جو جتنے بھی شہنشاہ اے نیپولین بنافارڈ وغیرہ انہوں نے پھر جو وہ اس کو شڑا نہیں ہے اپنی جگہ سے اور وہ جو اسی طرح سے جو وہ برقرار رہتی چلی گئی اور سمائن یہاں پھر میں اپنی جو آخری جو مدد اس کے اوپر ہے کہ اس کی جو واقعے کے اوپر آتے ہیں جہاں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو وہ چھوڑی کر کے جو ہے وہ یہ پینٹنگ جو وہ جا رہے تھے تو یہ ایک اٹیلین جو وہ نیشنلسٹ کی طرف سے جو وہ چھوڑی کی جا رہی تھی پینٹنگ یہ دو لوگ اس کے جو وہ ساتھی ہیں اور اس اٹیلین کا نام ہے مسٹر پروجیا تو اس کے جو وہ یہ ساتھی ہیں سب اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو ہے ایک اٹیلین نیشنلسٹ میں نے آپ کو بتایا تو یہ چاہتے تھے کہ یہ پینٹنگ جو وہ ہمارے پاس ہو اور فرانس میں جو وہ یہ پینٹنگ کیوں رہے یہ اٹلی کا سرمایہ ہے تو یہ اٹلی میں کیوں نہ رہے ہمارا قومی مرسا ہے تو لہذا اس وجہ سے بہتر یہ کہ اس پینٹنگ کو جب وہ چھوڑا لیا جائے تو پھر کیا وہ کامیاب ہو سکے نہیں اس کی وجہ یہ ہوئی کہ اس پینٹنگ کی چوری ہوتے ہی جو ہے وہ دنیا میں دھوم مچ گئی اور تمام بڑے بڑے اخباروں میں اشتہارات چپنے لگے اور اس کے بعد دو سال تک تو پروجیا نے یہ پینٹنگ اپنے پاس رکھی دھڑا لے کے ساتھ رکھی اور کسی کو نہیں جو ہے وہ پتا چل سکا کہ یہ پینٹنگ کس کے پاس ہے کہاں گئی آسمان کھا گیا ہے زمین نگل گئی اور اس دمانے میں آپ بلیب نہیں کریں گے کہ نو ملکوں کی آرمی اس پینٹنگ کو جو وہ تلاش کرنے میں لگی ہوئی تھی تو ان کو جو وہ معمول کیا گیا تھا ایک پورا کمیشن بنایا گیا تھا نو ملکوں کی آرمی کے ڈیٹیکٹیوز کو ملا کر کمیشن بنایا گیا تھا جو اس پینٹنگ کو جو وہ ڈھونڈ رہا تھا فائنالی کیا ہوا کہ اس مستر پروجیا نے چاہا کہ اس پینٹنگ کو مہنگے داموں بیج دیا جائے کسی شخص کو کہ جو اس پینٹنگ کو محفوظ رکھ سکے کہ ظاہر ہے یہ کتنی دیر تک اس کو محفوظ رکھتے تو اب یہاں پہ ان سے فوقوفی ہو گئی اب ظاہر ہے جب پینٹنگ آپ ایک بیچیں گے اور اتنی وانٹڈ جو وہ پینٹنگ ہے ظاہر ہے اتنی مہنگی پینٹنگ پہ بیچیں گے بھی کسی ایسے ہی بندے کو نا جو اتنی مہنگی پینٹنگ کو خریدے اور آپ کو جو اچھے دام دے کسی کباری کو بیچنے سے رہے تو جب آپ اتنی اچھی پینٹنگ بیچیں گے اس کے دام وصول کرنا چاہیں گے تو وہ آپ کسی بڑے بندے کے پاس جائیں گے اب یہ ایک ایسے بندے کے پاس ہے جو پینٹنگ اس کی کلیکشنز آن کرتے تھے اور بہت زیادہ اہل قدر سمجھے جاتے تھے تو انہوں نے ان سے یہ پینٹنگ جو خریدی اور اس کے بعد انہوں نے پولیس کو اطلاع دی اور ان کو جو اریس کر کے چھ مہینے کی سزا دے دی گئی اور اس پینٹنگ کو لاکر لورو میوزیم میں جو محفوظ کر دیا گیا اور آج یہ پینٹنگ ہائیلی کلائمیٹ چینز کنٹرول کنڈیشن کے پیچھے بلٹ پروف جو وہ گلاس کے اندر جو محفوظ کی گئی ہے اور ابھی پک جو وہ یہ ہے کہ جو وہ پینٹنگ وہاں پر جو وہ محفوظ ہے مطلب کہ امریکہ کے وزیراعظم کی بھی سیکیورٹی اتنی ہائیلرٹ نہیں ہوگی اتنی سخت نہیں ہوگی جتنی اس پینٹنگ کی ہو گئی ہے جہاں کیونکہ یہ پینٹنگ چوری ہو چکی ہے نا اس وجہ سے سیکیورٹی بہت سخت ہو گئی ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر دوبارہ چوری ہو گئی تو کیا کرے گی فرانس کی گورنمنٹ سہی سہی تو انٹرپول کی جو پولیس آپ کہیں یا آپ کہہ رہیں گے انٹرپول کی جو آرمی ہیں وہ کامیاب ہو سکی اس کی اس کو سولف کرنے کے اندر اور خیر انہوں نے کیا سولف کیا وہ ہوتا ہے نا کہ جو مجرم ہوتا ہے وہ اپنا کلو خود چھوڑتا ہے بس انتظار کرنا ہوتا ہے کہ کب وہ اپنا کلو چھوڑتا ہے کب جو ہے وہ اپنے نشانیاں چھوڑتا اور اس کو پھر پکڑا جاتا اور میرے خیال سے جو چھوڑتا اس کی خود کی غلطی تھی اگر وہ یہ غلطی نہ کرتا کہ وہ اس کو بیچنے کی کوشش کرتا تو کبھی بھی جو ہے وہ نہیں پتا چل پاتا کہ پینٹنگ کس نے چوری کیا اور کہاں گئی جی ہاں ایسا ہی ہے کہ جب آپ جو ہے وہ کوئی چیز اگر چوری کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے نا کہ نقل کے لیے بھی جو ہے وہ کل کی ضرورت ہوتی ہے تو جب آپ کوئی چیز چوری کرتے ہیں میں نے تو یہ چیز اکثر سنی ہے کہ جب بھی کوئی چیز چوری ہوتی ہے تو وہ پکڑی اسی وقت جاتی ہے جب وہ مارکیٹ میں بکنے آتی ہے ہاں جی بالکل ایسی ہے اور وہ بھی چیز بھی اگر ایسی ہو کہ جو ایک مطبع لاکھوں میں ایک ہو یعنی دنیا میں ایک ہی پیس ہو اور پھر جب وہ اس طریقے سے بکنے آئے اور آئے بھی کسی ایسے بندے کے پاس جو اس چیز کا ماہر سنجھ جاتا ہو تو زیادہ کوئی ماہر یہ بیوقوفی تو کرے گا نہیں کہ وہ اس کی خرد کیا اپنے پاس رکھ لے وہ اس کا کرے گا کیا آگے اگر دکھائے گا تو خود مارا جائے گا کہ تو نے چوری کی تھی اس کی مجبوری ہے کہ وہ اس کو ڈسپلی کرے کہ اس کو رپورٹ کرے اداروں کو کہ یہ چوری اس طریقے سے ہو گئی ہے اور تم لوگ اگر اس پینٹنگ کو فائنڈ کرنا ہے تو آج آپ فلاں بندے کے پاس ہے اور میں نے اس بندے کو پکڑا ہوا ہے یہ ہی ہو سکتا ہے تو جناب سامین امید ہے کہ آپ نے چوری کو انجوائی کیا ہوگا مستری کو انجوائی کیا ہوگا خاص طور پر وہ لوگ جنہوں نے جو ہسٹری سے شغف رکھتے ہیں ان کے لیے تو کافی سے جو انٹرسٹنگ ہے اور جو اچھی سٹوری سننے کا شغف رکھتے ہیں ان کے لیے بھی بہت انٹرسٹنگ ہے تو اب لوگ جاتے ہیں ایک بریک کی طرف اور اپنا خیال رکھیں اور تب تک جا آپ سانگ سے انجوائے کریں کہیں مت جائیے گا سٹے ٹیون تو جناب ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور ایک بار پھر آپ کی سماعتوں کے ساتھ یہ جو آواز ٹکرا رہی ہے یہ آرزی محمد طلح کی آواز ہے اور میرے ساتھ موجود ہیں آرزی آکاش شو تلاش کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک میسٹری اور ایک ہسٹری جو ہے وہ ہم نے شیئر کی مونہ لیسا پینٹنگ کے حوالے سے اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ پینٹنگ جس کے بارے میں میرے خیال سے اب تک نہیں انتازہ کیا جا سکا کیونکہ یہ جیسے ہی بتایا آرزی آکاش نے آپ کو کہ جو آرٹ بنانے والے شخص تھے ان کا کتنے علوم پر عبور حاصل تھا اور وہ بقاعدہ اس کو جس طرح سے انہوں نے کریئیٹ کی آرزی آکاش نے بتایا کہ انیس سال کے عرصے میں اس پینٹنگ کو تیار کیا گیا اور وہ ریسرچ کرتے رہے اور کس کس طریقے سے کہ ہسپٹلز کے اندر جا کے مردوں کے اوپر ریسرچ ہوتی رہی اور جو ہمارے اسماعیلی مسلز ہوتے ہیں ان کے اوپر ریسرچ کرتے رہا اور پھر جا کے اس پینٹنگ کو بنایا گیا تو یہ کہ پینٹنگ یہ شاہکار اپنے آپ کے اندر جو ہے وہ ایک حیثیت رکھتا ہے میرے خیال سے دنیا کے اچھوبوں میں اس کا شمار ہونا چاہیے اگر نہیں ہوتا تو میرے نالج میں نہیں ہے کہ اگر ہوتا ہے تو ہمارے لسنر ہمیں بتا سکتے ہیں اور بہانا چاہیے ہمیں کہ آپ ہمیں کسی نہ کسی طرح تو میسیج کریں تو بلکل یہی آپ ہمیں بتا سکتے ہیں بتانے کا طریقہ کار بہت ہی آسان کہ آپ اپنا پیار آسان نام لکھیں گے اپنے میسیج کے اندر دنیا کے کس کونے سے آپ ہمیں سن رہے ہیں اور اپنا پیغام جو ہوا ہمیں لکھ کر آپ سینڈ کر دیں گے 033-086-00072 پر تو لسنر اتنی ساری باتیں مزید کرنے کا جو میرا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ جو اب ہمارا سیگمنٹ اسٹارڈ ہونے جا رہا ہے یہ میرا موسٹ فیوریٹ جو ہے وہ سیگمنٹ ہے اور جہاں کئی بھی اگر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے کہ بھئی آپ نے تلاش کرنا ہے ہمارے شو کا نام جیسا کہ ہے تلاش آپ نے تلاش کرنا ہے کہ بھئی کونسی ایسی چیز ہے جو پوشیدہ ہے اس کا صحیح آنسر کیا ہے کلو جہاں پر ملانے کی بات ہو وہاں پر کہتے ہیں نا کہ کسی کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں تو میرے کان کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ کلو جو ہے وہ ملاؤں اور آنسر جو ہے وہ ڈھونڈ سکوں تو آرجے آکاش پچھلی جو پہلی تھی اس کا آنسر ہم بتائیں اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ اگر ہمارے پاس کومنٹس موجود ہیں تو وہ ہمارے لسنرنرز کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر لیں جی تو جناب جو ہمارا پچھلا شو تھا اس میں جو ہمارے دوست نے جس طرح سے جو وہ کومنٹ ہمارے کافی سارے دوستوں نے کومنٹس کیے اس میں سے جو وہ یاسر صدیقی بھائی ہمیں سن رہے تو ناظمہ بات سے انہوں نے جو وہ کومنٹ کیا کہ بھئی شو بہت اچھا ہے اور آپ لوگ اچھے طریقے سے کام کر رہے ہیں پہلی والے سیگمنٹ کو تھوڑا سا اور بڑا کریں تو جناب آپ کی جو وہ فرمائش اپنی جگہ لیکن یہ ہے کہ اس شو میں ہم نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو وہ پہلیاں ایک سے اگر زیادہ ہوں گی تو تیجے کہ جو وہ تھوڑا سا ہمارے پاس پہلیاں بھی جو وہ ختم ہو سکتی ہیں اور پھر یہ کہ جو وہ آپ کے لیے جو وہ مزہ بھی وہ نہیں رہے گا کہ مطلب دو دو تین تین پہلیاں ایک ساتھ تو پھر آپ لوگ بھی کہیں گے کہ یار کون جواب دے گا کیوں ترہا آتا ہے بلکل آرجا کاش اچھے چیز جو ہوتی ہے نا وہ تھوڑی سی ہو تو زیادہ بہتر رہتی ہے اور پہلیاں ایک شو کے اندر اگر ہم دو سے تین پہلیاں پوچھیں گے تو ایک وہ مکسچر بن جائے گا اور سمجھ میں نہیں آئے گا پھر کہ کونسی پہلی کا کیا آنسر ہے تو وہ انٹرس نہیں رہے گا تو میرے خیال سے پہلی کا سیگمنٹ ایک ہی ٹھیک ہے اور مزید ہم یہ کرتے ہیں کہ جو ہماری لسنرز ہیں وہ ہمارے ساتھ اپنی پسندیدہ پہلی اپنا پسند کا کوئی سوال جو ان کو لگتا ہو کہ اس کا آنسر کوئی نہیں دے سکتا وہ ہمارے ساتھ شیئر کریں اور ہم وہ اپنے لسنرز کے ساتھ اپنے شو میں شامل کریں گے اور ہم خود بھی کوشش کریں گے کہ اس سوال کا جو ہے وہ جواب دے سکیں جی تو جناب مزید جب وہ کونس شامل کرتے ہیں محمد ارسلان صاحب ہمیں لاہور سے سکھ رہے تھے تو انہوں نے یہ چیز کہی ہے کہ آپ کی ہسٹریز کو تھوڑا سا اور زیادہ ریسرچ کے انداز میں پیش کریں تو جناب ریسرچ کے انداز میں جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں تو یہ تو یہی جو کہا جا سکتا ہے کہ ہم جو کتابوں کے ریفرنس دیں یہی ہو سکتا ہے بلکل آرجا کاش اس میں ہم ریسرچ کر کے ہی کانٹینٹ لانے کی کوشش کرتے ہیں اور مزید اگر ریفرنس مانگتے ہیں ہمارے لیسنر تو ہم پوری کوشش کریں گے اصل میں اب دیجیٹل دور آ چکا ہے اب زہون کتابیں پڑھ کے تو نہیں اس میں سے دھون کے لاؤ سکتے ہیں یقینا ہم انٹرنیٹ پر جو ہے وہ سرچ کرتے ہیں کانٹینٹ اور یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ویب سائٹ کا لنک جو ہے وہ اپنے شو میں شامل کریں یا پھر ہم اس ویب سائٹ کا نام لیں جہاں سے ہم نے یہ پڑھا ہے اگر میں کہوں سب سے بیسٹ ریسورٹ جو یوز کے جا رہا تھا وہ وکیپیڈیا ہوتا ہے گوگل پہ جا کے ہم سرچ کرتے ہیں وکیپیڈیا پہ دیکھتے ہیں یوٹیوب کے اوپر اس کے بارے میں جتنی ویڈیوز ہوتی ہیں ہم وہ سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر اپنے لیسنر کے لیے کانٹینٹ جو ہے وہ سرچ کر کے لے کر آتے ہیں جی تو جب آپ بلکل ایسا ہی ہے اور مزید جو وہ کمنٹ شامل کرتے ہیں تو عبد الرحیم صاحب ہمیں سن رہے تھے رحیم بیارخان تھے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شو بہت اچھا ہے اسٹری سن کر اچھا رکھتا ہے اور پہلی والا سیگمنٹ شو میں کم از کم دو پہلیاں ہونی چاہیے تو جناب اس کا جو جواب ہے وہ تو ہم پہلے دے چکے ہیں اور مقصود صاحب ہمیں سن رہے ہیں کراچی سے تو یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ شو بہت اچھا ہے اس کا ٹائم بڑھانا چاہیے ہفتے میں کم از کنگ دو شوز تو ہونے چاہیے کیا کہیں گے سوالے سے اس حوالے سے ہم یہ کہیں گے کہ ہم اپنے جو ڈیریکٹرز ہیں ان تک آپ کا پیغام پوچھا دیتے ہیں بہت خوشی ہو کہ ہمیں کہ اگر ہفتے میں دو مرتبہ جو ہمارا شو انیار ہوگا کیوں آر جاگا کیا کہتے ہیں آپ بلکل ایسا ہی ہے بس ہمارا توڑا خام بڑھ جائے گا باقی تو جو وہ یہ چیز ہے کہ دو دفعہ انیار ہوگا تو آرڈینس کے ساتھ بات کرنے کا چانس ملے گا تو بلکل آئی وی مور دن ہیپی جی تو آرجہ آگاش اب اب ہم اپنی پہلی کی جانب جو بڑھتے ہیں اور پہلے میں آپ سے پوچھنے چاہوں گا کہ ہمارے لسنرنسوں سے جو ہمیں کومنٹس کے وہ ہم نے شامل کر دیئے آپ پہلی کا کیا آنسر دینے چاہیں گے ہماری پہلی کیا تھی بلکل ہماری پہلی کیا تھی میں خود اس نے پڑھ گیا کیونکہ میں اتنی سالی پہلیاں جو وہ سنتا ہوں اور ان کو سال کرنے کی کوشش کرتا ہوں تو میں بھول کیا تھا کہ میں نے کونسٹی پہلی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی ہم نے آپ کے ساتھ پہلی شیئر کی تھی کہ ایسی کیا چیز ہے جس کے نہ ہونے سے نکاح نہیں ہو سکتا اور جس کے ہونے کی بیادہ سے جو ہے وہ جنازہ نہیں ہو سکتا تو یہ ہماری پہلی سے ارجا کاش کیا کہتا ہے کیا آنسر ہوگا اس کا بہت زیادہ سوال ہے اور اس کے حوالے سے میں تو اس کا جو آنسر دینے سے بلکل جو کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز نہ ہونے سے جنازہ نہیں ہو سکتا جو چیز نہ ہونے سے نکاح نہیں ہو سکتا اور ہونے سے جنازہ نہیں ہو سکتا زندگی زندگی کوئی چیز نہیں ہوتی کوئی ایسی چیز ہے جس کے ہونے سے زندگی تو ختم ہوتی ہے آپ کا جواب کچھ حد تک کہ صحیح ہے ہم اس کو ریویر کر دیتے ہیں اس کا ایک ہی آنسر ہے اور وہ ہے روح ہماری جو روح ہوتی ہے اگر وہ روح ہمارے پاس موجود ہے ہمارے جسم میں موجود ہے تو ہمارا جنازہ نہیں ہو سکتا اور اگر روح نہ ہو جیسے ارجا کاش نے کہا زندگی نہ ہو تو نکاح نہیں ہو سکتا اگر ہمارے پاس روح ہی نہیں ہے بندگی تو پھر مردوں کا نکاح نہیں ہوتا اور جو لوگ مر چکے ہوتے ہیں تو ان کے پاس تو روح ہوتی نہیں ہے جی ہاں بلکل ایسا ہی ہے اور بہت ہی جو ایک کرٹیکل قسم کا سوال تھا اور اس کے اوبر یہ کہ اس کا جو جواب وہ بھی اتنا ہی جو ایک سنجیدہ نویت کا جو وہ تھا اور بلکل یہ ایک حقیقت ہے کہ اگر ایسا ہو تو واقعی جو روح کے بینا تو جن نکاح نہیں ہو سکتا اور اگر جو روح ہو وہ تو جنہادہ نہیں ہو سکتا جنہادہ زندے کا تھوڑی جنہادہ ہاں زندے کا جنہادہ ہمارے ہاں پڑھا جاتا تھا ہمارے ہاں زندے کا جنہادہ پڑھا جاتا ہے جب کسی بندے کی جو نظر جب اس کو وہ مطلب کسی چیت کی تعریف کرے اور وہ فوراں سے ختم ہو جائے تو ہمارے ہاں کیا کرتے تھے کہ جنہ پرانے وقت میں یہ چیز ہوتی تھی کہ اس کو جو نا جب وہ کھیتوں حضرہ میں کہیں سو رہا ہوتا تھا تو اس کو جب چار پائی سے پہلے باند دیتے تھے اور جب بہت سارے لوگ آ کر جب ساتھ میں اس کا جنہادہ پڑھ دیتے تھے تو اس کے بعد یہ تیز ہوتی تھی کہ مطلب یہ سوچا جاتا تھا کہ اب جو نظر ختم ہو گئی ہے اس کی زبان کی جو کالک تھی وہ اب ختم ہو چکی ہے بڑی خطرناک بات ہے آرج آکاش اس کے پر تو ہم پورا شو کرتے ہیں چلیں لیسنرز نیکٹ شو ہم کوشش کریں گے آرج آکاش میں یہ جو ہمارے ساتھ انٹرسنگ سی بات شیئر کیے اس کے حوالے سے بات کریں کہ یہ کیا معاملہ ہے نظر جو ہے وہ اس کو لگتی ہے تو ٹھیک ہے ایک بندے کی نظر لگتی ہے یہاں ہماری بھی کئی چیزوں کو نظر لگی ہوگی لیکن یہ کہ اس کا جنہادہ پڑھا کہ اس کی نظر کا اثر ختم کیا جائے یہ بہت چیز ہے آرچہ جی آج جو میں سوال لے کر آیا ہوں میرے پاس دو چین سوال تھے اور میں سوچ رہا تھا یہ کہ آپ لوگ کے ساتھ کون سا سوال جو ہے وہ شیئر کروں تو میرے خیال سے اس بارنا میں ترہا سا آسان سو سوال لٹھتا ہوں اچھا پچھلے ویگ جو ہم نے سوال آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا تھا پہلی شیئر کی تھی وہ اس طرح کا رکھنے کا مقصد بھی یہ تھا کیونکہ جو ہم نے لسٹری جو آپ لوگ کے ساتھ اسٹوری شیئر کی تھی وہ ہورر کی اور ہم چاہ رہے تھے کہ یہ جو شو کی مناسبت سے جو ہے نا وہ ہی ہماری پہلی ہو تو آرجی آکاش آج کا جو سوال ہے وہ آتا ہے آپ کی سکرین کے اوپر بلکل فری میں آ رہا ہے اس کے کوئی پیسے ویسے نہیں ہے اگر پتہ چلے آپ بولیں کہ بھئی کتنے ہزار کتنے لاکھ کتنے کروڑ کا سوال ہے تو سوال ہے کہ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہوتی تو آپ کی ہے لیکن اس کا استعمال دوسرے لوگ کرتے ہیں کافی جو سوال ہے بلکل مطلب کیا جیسے آپ کی چیز ہے تو آپ اس کا استعمال نہیں کرتے اس کا استعمال دوسرے کریں گے میری چیز ہے تو اس کا استعمال میں نہیں کر رہا دوسرے لوگ اس کے استعمال کر رہے ہیں اس کا آم سر میں آپ کو سوچ کر دوسرے شو میں بتاؤں گا تک ہمارے لسنرز بھی اس چیز کا آم سر میرا مجھے امید ہے کہ ڈھونڈ چکے ہوں گے وقت بھی ہمارے پاس ختم ہوتا چلا جارہا ہے ٹائمر جب وہ ٹک ٹک کر رہا ہے اور سارے جب سائرن بجنا شروع ہو چکے ہیں تو آج اکاش ہم بھی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں جس پہ ہی کہسے وہ اٹیلین جو تھے اپنی پینٹنگ کو اپنے شاہکار کو لے کر بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے تو ہم بھی ایسا کرتے ہیں ہم نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے پوری رات جو وہ اسٹوڈیو میں نہیں گزار نہیں تو میں تو اپنے لسنر سے چاہتا ہوں اجازت اس دعا کے ساتھ اس امید کے ساتھ کہ ہمارے لسنر جو ہے وہ ہمیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں گے ہمیں ہمارے شو کا فیڈبیک جو ہے وہ ضرور دیں گے طریقے کار آپ کو بار رہا بتا چکے ہیں ایک بار پھر بتا ہی دیتا ہوں کہ آپ اپنے واتس اپ پر میسج کر سکتے ہیں ہمارا واتس اپ نمبر ہے 033-08600072 آپ اپنی پسندیدہ ہسٹری پسندیدہ میسٹری ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ کوئی ایسا سوال جو آپ تو لگتا ہوتے ہو اس کا آنسر کوئی بھی نہیں دے سکتا تو وہ آنسر بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں ہم اپنے لسنر سے بھی پوچھیں گے اور کوشش کریں گے کہ ہم بھی اس سوال کو حل کر سکیں تو آر جا کاش اس امید کے ساتھ کہ اللہ تعالی نے اگر زندگی دی تو پھر آپ سے اگلی شو میں ملاقات ہوگی اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا دعاوں کی بہت ضرورت ہوتی ہے میری جانب سے اللہ حافظ جی تو جناب میں بھی اب اجازت لوں گا سامعین سے اور بس یہی کہوں گا جو ہمیشہ کہتا ہوں حضب روایت حضب دستور کہ اپنا خیال رکھیں ان کا خیال رکھیں جو آپ کا خیال رکھتے ہیں اور ہمیں جب وہ دعاوں میں ضرور یاد رکھیں آج کے طور کے فتنوں سے بچتے رہیں بری عادتوں سے بچیں بری صحبتوں سے بچیں اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا خدا نگے وان